ایک بہت بری خبر آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں دپیکہ ککڑ جو کی بگ بو سیزن بارہ کی ویجیتہ ہیں جو کی امیزنگ ایکٹرس ہیں اور ٹیلی ویشن جگت کا نامی نام چین چہرہ ہے ان کے سسرال سے بری خبر آ رہی ہے آئیے اس ویڈیو میں آپ کو راہل بھوچ بتائے گا کی آخر کال کیا ہے ماجرہ تو دوستو سواگت ہے آپ کا فیفا فوز میں آ گیا ہے ہوسٹین دوست راہل بھوچ ریسنٹلی دپیکہ ککڑ اور ان کے شوہر یعنی شویب دونوں ہی اپنے فین سے باتچیت کرتے ہیں اور اسی باتچیت کے دوران ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ دپیکہ کی آنکھیں پوری طریقے سے سوجی ہوئی ہیں دراصل دپیکہ ککڑ کے سسرال میں اس وقت ٹینچن چل رہی ہے دوستو اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تو شویب کی نانی بھی اب ہوسپیٹلائز ہو چکی ہے جی ہاں ریسنٹلی شویب کے پتا جی یعنی دپیکہ ککڑ کے سرسور کو برین سٹروک ہوا تھا اور اس کے بعد جا کے انہیں ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا تھا جہاں پر اس ویڈیو کے دوران شویب یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دو دن بہت زیادہ کرٹیکل ہیں پتا جی کے لئے اور وہیں اسی بیچ دوستو یہ بھی خبر آئی ہے کہ دپیکہ ککڑ کے جو ساس نانی ہے نانی ساس ہے جو وہ بھی اس کی بھی حالت خراب ہوئی ہیں انہیں ایج ریلیٹیڈ ایشوز ہو رہے ہیں ہیموگلوپن کی کمی سے لے کر کھانا نہیں کھا رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسے میں دوستو فینس کا پورا سپورٹ چاہیے انہیں اور فینس لگاتار پری بھی کر رہے ہیں حالانکہ دپیکہ ککڑ کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں وہ ٹینچن میں ہے کسی طریقے کی مانسک تناہوں میں ہے ہم تو بس پری کرتے ہیں کہ دپیکہ ککڑ ٹھیک ہو جائے ان کی پریوار میں سارا جو ماجرہ ہے جو پورا مدہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے انگل جی کی طبیت ٹھیک ہو جائے اور نانی کی بھی طبیت ٹھیک ہو جائے بس یہی کام نہ ہے دوستو آپ کا کیا ریاکشن ہے ضرور بتائیں اور آپ بھی اپنی دعائیں دپیکہ کو دے سکتے ہیں چلتا ہوں میں اپنا خیال رکھیں